آپ کے موٹوں سے آپ کی زبان سے صرف اونی الفاظ کی ادائیگی ہوتی ہے جو آپ کے سینے میں اس میں کسی قسم کے تصنوں کا یا مصنوعی پنگ کا کوئی شائبہ تک نہیں ہوتا یہ ٹھیک ہے کہ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ کوئی بہت خوبصورت جور نہیں جیسے کہ آپ کے ساتھی نے آکے بتایا کہ جی بہت کچھ ہو رہا ہے بہت خواہیاں ہیں وہ کہ آخر میں انہوں نے بیجیو ترم گیا اور کچھ اچھی باتیں انہوں نے کی بات صرف اکی سے ہے کہ انسان خوبیوں کا اچھائیوں کا اور برائیوں کا ایک امتزاج ہے خامیوں سے پاک صرف رب کی ذات ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر کوئی ادارہ اس بات کا دعویٰ کرے کہ جی ہم کمزوریوں یا خامیوں سے پاک ہیں تو دعویٰ درست نہیں ہوگا بلکہ وہ بلکل غلط ہوگا اس لیے کہ یہ ایک سچائی ہے اور حقیقت ہے کہ امپروومنٹ کی ہمیشہ بنجاش رہی ہے اور امپروومنٹ زندگی کا ایک حصہ اور زندگی کا خاصہ ہے مجھے کس امر کا احساس ہے اور آپ سب کو بھی یقیناً ہے کہ سب آپ کا احساس ہے کہ کرپشن ملک میں بہت زیادہ ہے یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیمہ کی طرح ہے دیمہ کا علاج ممکن ہے لیکن ہمارے ہاں کرپشن ناسور کا دردہ اتھیار کر چکی رہے اور ناسور کو ٹھیک کرنے کے لیے واحد اور واحد علاج صرف اور صرف سرجلی ہے تاکہ اس کو جرد سے ختم کیا جائے اور نیر اسی حصول پر گامزن ہو کر اسی راستے پر اتھیار کر کے ہر مونکن کوشک کر دیئے کہ اگر کرپشن کا مکمل خاتمہ نہیں تو اس حد تک خاتمہ ضرور ہو تاکہ ایک غریب انسان عزت سے رہ سکے اور اسے دو برد کی روٹی میر سر آپ کی یقین رکھیں کہ نیپ کا ادارہ میں ماضی کی طرف کی جانا چاہتا کیونکہ ماضی ہمیشہ دفع ہو جاتا ہے آپ حال میں رہتے ہیں پھر آپ مستقبل کا سوچتے ہیں آپ کا حال اچھا ہوگا تو آپ کو مستقبل اچھا ہوگا ماضی میں رہنے سے ماضی کو پوچھنے سے ماضی کی برائیوں بیان کرنے سے تاریخیوں کو سامنے رہنے سے اجاروں کو دور رکھنے سے اس سے اس سے کوئی فائدہ نہ آپ کو پہنچے گا نہ مجھ کو پہنچے گا نہ ہمارے ملک کو پہنچے گا ان میں ارزت کر رہا تھا کہ نیپ پوری توانائی کی ساتھ اکراس تا بوڑ اپنے بری بھی کر دیئے اور آپ اصحاب کے علم میں ہونا چاہیئے کہ اس وقت بزشتہ چند مہینوں کے دوران پوری یہ پوشش کی کہ ان لوگوں پہ ہر ڈانا جائے جن کے بارے میں کبھی یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ان سے کوئی پوچھے کہ آپ نے یہ کیسے کیا اور آپ نے یہ کیوں کیا ایسے ایسے معاملات کی سامنے ہیں کہ جہاں اگر پانچ لاکھ بوڑے سرک ہوئے تھے تو وہاں پانچ کروڑ سرک ہوئے اور جو بڑا معدبانہ ان سے پوچھا گیا کہ ان کی عزت نفس کو ٹیس نہ لگی کہ یہ لام نیپ پینا ہے کہ یہاں پگڑیاں اچھانی جاتی ہیں تو اس کا جواب صرف یہ تھا کہ ہم صرف اقتدار تھے ہم جو چاہتے تھے ہم کر سکتے تھے اس طرح نے نیپ کی جانب سے بڑا معدبانہ بتایا گیا کہ وہ وقت گزر چکا ہے موجیہ خاندان ختم ہو چکا ہے دور اشائی باقی نہیں اب کوئی خرمان باقی نہیں اگر چلے گا ملک میں تو صرف آئین اور قانون کے قرآنی ہو گئی اس وقت آپ تمام خضرات یقیناً بخود بھی عادا ہے کہ اہم ترین جمعوں کے خلاف انکوائز بھی ہو رہی نہیں انویسٹیکیشن بھی ہو رہی نہیں اس کے علاوہ اس سال کے دغان میں چار سال سے زیادہ ریفرنسز ادالتوں میں فائل کیے لئے ہیں کرپ کرپ راپ کے اقلاف لیکن ایک بات ذہن پر رکھنے کی ہے کہ جب معاملہ ادالت میں جاتا ہے تو نیپ کا قرآن صرف اس حد تک رہی جاتا ہے کہ وہ پراسیکیورٹرے ادالت پر ہم کسی قسم کا نہ اثر رکھتے ہیں نہ ادالتیں اس بات کی اجازت دیتی ہیں اس وقت ملک میں ادالتیں مکمل آزات ہیں ادالتی نظام دن پر دیلی بہتری کی طرف کا مزل ہے اور انشاءاللہ وہ وقت دوب نہیں جبکہ آپ دیکھیں گے کہ ایک عام آدمی یہ کہہ سکے گا کہ میں سرزمین پاکستان میں انتہائی عزت سے بفاظت سے خیلیت سے اور بے تطریقے سے اپنی زندگی بزار رہا ہوں جب پروردگیار کوئی مسئلہ پیدا کرتا ہے اس مسئلے کا ساتھ حل بھی موجود ہوتا ہے ایسا نہیں کہ کوئی مسئلہ ہو اور اس کو حل نہ ہو کرپشن مسئلہ ضرور ہے لیکن اس کا حل بھی موجود ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم میں اسے ہر شخصی چاہتا ہے کہ کرپشن کا خاتمہ ہو لیکن وہ دوسروں کی کرپشن کی طرف اشارہ کرتا ہے دوسروں کے بارے میں بتاتا ہے آپ یقین کریں کہ اس کا واحد علاج خود اعتصابی ہے اگر آپ اپنا اعتصاب آج سے خود کرنا شروع کردیں تو میرا خیال ہے کہ آئندہ چند عاموں میں یا چند سالوں میں کسی انٹی کرپشن کی ادارے کی وشمول اللہ ضرورت ہی باقی نہیں رہ جائے خود اعتصابی اعتصابی کا عمل کیا ہے سب سے پہلے آپ رب کی ذات کے سامنے جواب دیں اپنے ہر قوت کے لئے ہر فیق کے لئے ہر عمل کے لئے ہر دماغ آپ اعتصابی کے سامنے جواب دیں اگر آپ اس بات پر یقین اور ایمان ہیں کہ آپ رب کے سامنے جواب دیں تو پھر مجھے بھی یقین ہیں اور یہ میرے ایمان کا ایسا ہے کہ ہم میں سے جو بھی اس بات پر یقین کرتا ہے وہ کبھی غلط قدم نہیں اٹھائے گا اور اس کا ہر قدم بیتن کی طرف ہوگا اور کسی قسم کی کرپشن کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا اعظم میں آپ سے بہت مہدبانہ یہ ارز کرتا ہوں کہ آپ خود اعتصابی کے نظام کو دیکھیں اس کو پڑکیں اس کو جانچیں اور آپ اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کریں کہ ملک میں جو کرپشن ہو رہی ہے میرا حصہ اس میں اتنا ہے اگر آپ میں سے ہر بندہ پاکستان کا ہر شخص اپنا احصاب واپس لے لے تو پرپشن نہ ہوگا کہ کوئی چیز واقعی نہیں رہ جاتے لیکن اپرام پرم یہ ہے کہ اس نظام کو مضبوط بنانے کے لئے خود اعتصابی کے نظام کو مضبوط بنانے کے لئے کچھ نہ کچھ کانونی اقتعاق بھی بہت ضروری ہے جیسے ہمارے کالیبین سپیکر نے یہ حوادہ دیا کہ جی منی لانٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے لیکن منی لانٹنگ کو کوشش بھی ساتھ جائے صرف یہ نہیں کہ منی لانٹنگ ہو رہی ہے اور منی لانٹنگ جو ہیں وہ بلکل سیف ہیں ایسی بات نہیں ہے کوئی منی لانٹنگ کوئی کرپ بہتا کوئی بد امان بہتا جس نے پاکستان کے لوگوں کی دورت ہو کی لوگوں کے وسائل کو بے دلے استعمال کیا اور یہ سوچ کر وہ باہت سے رہ گیا کہ اب ہمارا کچھ نہیں ہوگا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ دنیا کی کسی پورے میں بھی ہو اس میں بین فیکٹر رولین والد ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جن میں وقت درکار ہے اور جب آپ ماشاءاللہ آپ اس سے بہت سے لوگ کارونی کے پیشے سے متاجک ہیں کارون کی تعلیم لے رہے ہیں کچھ کارونی مشغافیوں کو حل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ وقت درکار ہوتا ہے کیونکہ کارونی مشغافیاں اور ذرف اجانوں یہ منکل ایک ہی طریقہ ہے اسے سوچھانے کے لیے وقت لگتا ہے اور اس کو ختم کرنے کے لیے پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کچھ نہ کچھ ٹائم لگتا ہے اس وقت ایک جارہانہ اور منظر مہم نیب کے خلاف سیرف اس لیے چلے جا لیے کہ لوگوں میں مایوس ہی پہتا ہوں لیکن میں آپ کو یہ یقین بلاتا ہوں کہ کوئی ڈال کوئی خوف کوئی ڈالج کوئی ٹھریک اس وقت نیب کے سامنے نہیں ہیں نیب کا اجمار ہے کہ صرف صرف اور صرف کام تاکہ ہم اپنی نتائج سے لوگوں کو بتائیں کہ دیکھیں جی نیب کام کر رہا ہے کوئی اپنی ذات کے حوالے سے تشہیر مقصود نہیں ہے ذات کی پبلسکتی مقصود نہیں ہے نیب کی پبلسکتی مقصود نہیں ہے لیکن اس وقت پوری کوشش نیب میں ہو گئی ہے کہ نیب اپنے خرائص بہتر طریقے سے انجام دے جب آپ شیشے کے در میں رہتے ہیں تو سنگوالی کا عمر ایک قدرتی عمل ہے جب نیب میں میں ایک ساتھ چند عفتے پہلے جب میں نیب میں آیا تو مجھے اساتھ تھا کہ میں شیشے کے دھر میں داخل ہو رہا ہوں لیکن سب سے پہلے پہلا کام جو تھا وہ ہم نے اپنے بھر کی صفائی سے شروع کیا اگر آپ کے ہاتھ صاف نہیں ہیں آپ کا دامن صاف نہیں ہے آپ کا دھر صاف نہیں ہے تو آپ کسی کو جا کے کیا سمجھا سکتے ہیں آپ کسی کو کیسے کہیں گے کہ آپ کرپشن نہ کریں اللہ کا شکر ہے پہلے سے نیب میں ہر آپ بہتر ہیں ہمارے سپیکر جو سٹوڈنٹ ہیں انہوں نے کہا کہ جی نیب میں بھی بدلوانی ہے اور انٹی کرپشن میں بھی بدلوانی ہے مجھے اس انکار نہیں لیکن ساتھ میں اتنا ضرور رست کر ہوا کہ نیب کے اندر یا انٹی کرپشن کے اندر بدلوانی کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے سنجیدگی سے کوشش کی جا رہی ہے بہت سے ایسے افسران ہیں جن کو اس وقت سسپینڈ کیے جا چکا ہے ان کے خلاف انکاری نہیں ہو رہی ہیں اور قانون سے کوئی بارہ کرنے ہیں یا وہ انٹی کرپشن دلیجی ہے یا وہ کسی بھی ہوتے پر فائز ہے اب یہ باتیں قصہ پانی میں ہیں کہ جی وہ فلان کرسی پر ہے اس سے نہیں پوچھا جاتا یا وہ فلان آپ کے پر ہے اس سے نہیں پوچھا جاتا حکومت پت سے بھی پوچھا جا رہا ہے اور جو لوگ جن کے ہاتھ میں امان اقتدار تیس پیر تیس سال سے نہیں ان سے بھی پوچھا جا رہا ہے کہ جی آپ نے ایسا کیوں کیا اس وقت پاکستان ہم چورانوے ارب ڈالر کا مقبول سے لیکن یہ ایک قرض جو لیا گیا ہے چورانوے ارب یہ کہیں سرٹوں پر ترقی پر ہسپتالوں پر کانونی اداروں پر یونورسٹس پر وہ بلکل نہیں نظر آ رہا کہ یہ چورانوے ارب ڈالر کہاں دیا ہاں اتنا ضرور ہوا کہ جو لوگ سرٹر سی سی کی بائٹ پر ہوا کرتے تھے آج ان کے دبائی میں بھی پلازا سے ہیں اور دبائی میں بھی ان کی اتنی جائلاتیں ہیں جس کے جس سے پاکستان کا قرض فولی طور پر اتانا جا سکتا ہے نیب کی حکم کے لئے توشش ہے کہ چیز وقتنوانی پاکستان میں ہوئی چیز پاکستان سے پیسہ دیا اور مہن لاکھ واحد لیے گئے وہ مہن لاکھ بھی زمین بہت سکتے ہیں وہ پیسہ بھی واپس آئے گا اور انشانلہ میجرپ سے دعا ہے کہ وہ نیب کو بھی اس عمد میں کامیاب کرے اور اس میں آپ سم جو سٹوڈنٹس میں پر ہوا یہاں بیٹھے ہوں ہیں میں مجھے یہ بزارش کروں گا کہ آپ اس میں ہمارا ساتھ دیں آپ کے تعاون کی بھی ضرورت ہے اگر آپ بڑے بڑے کرپشن کیسز کو دیکھ نہیں سکتے تو کم اس پہنگو چھوٹی چھوٹی کرپشن جو کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہے اس کو تو آپ چیک کر سکتے ہیں تو آپ مربانی فرما کے اس کو چیک کریں آپ اپنے آپ کو دیکھیں اپنے گھر کو دیکھیں اپنے محلے کو دیکھیں اپنے شہر کو دیکھیں کیونکہ ہماری ہر افیریشن وہ صرف اور صرف پانستان کے ساتھ ہے نیاب کا کسی گروہ سے کسی گروہ سے کسی سیاست سے کسی سیاستدام سے کسی حکومت سے کسی قسم کا کوئی طرح لگنی ہے اور یہ میں بڑی گارنٹی قسم آپ کو بتا رہا ہوں کسی قسم کا کوئی طرح لگنی اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ جب وہ نیاب سیاست سے زیادہ ہو گیا ہے تو میرا خیانت ہے کہ یہ بات ایک دیوانی کی برد تو ضرور ہو سکتی ہے لیکن اس میں حقیقت دور دور تک نہیں ہے پانستان کے عوام معصوم پانستان موسیقی